ہمارے ہاں جو معاملات پیش آتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگوں سے تو لوگوں سے پریشان ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ کسی سے اپنی ضرورت کے پورا ہونے کی امید رکھتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں یاد رکھیں اگر کسی نے آپ کا کام نہیں کیا تو سبحان اللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشہیت ہے کام وہی سے ہونا ہے اسباب اللہ نے پیدا کرنے جس بندے کے بارے میں ہم نے امید لگا رکھی ہے کہ وہ بندہ ہمارے کام آئے گا وہ کام تب ہی آئے گا جب اللہ چاہیں گے تو اصل جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے لوگوں سے جو تعلق ہے کہ وہ ہماری ہیلپ کریں مدد کریں ہم دردی ان سے ملے وہ کسی طرح سے ہمارے لیے باعث راحت منیں یہ چیزیں لوگوں سے وابستہ نہ رکھیں یہ امیدیں لوگوں سے وابستہ نہ رکھیں وانہ ہمیشہ پریشان رہیں گے اس لئے عربی زبان میں یہ ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ ناؤمیدی راحت ہے ناؤمیدی پرسکون کر دیتی ہے بندے کو کس سے ناؤمیدی؟ لوگوں سے اللہ سے ناؤمید ہونا اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہونا کفر ہے لیکن لوگوں سے ناؤمیدی بندے کو بہت پرسکون بنا دیتی ہے وہ اس طرح سے بناتی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی کام کہتے ہیں اور اس سے امید لگا لیتے ہیں تو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ابھی وہ ہمیں بتائے گا ابھی ہمارا کام کر دے گا ابھی کام کر دے گا یہ بیچانی بڑھتی رہتی اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمارا کر سکتا ہے یہ شخص ہماری مدد کر سکتا ہے ہم اس سے امیدیں مابستہ کر لیتے ہیں تو یہ چیز انسان کو تقریب دیتی ہے ہاں ہم کسی سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں کسی سے تعامل لے سکتے ہیں لیکن اس سے کہنے کے بعد اس سے ریکویسٹ کر دیں اگر ضرورت ہے تو لیکن پھر امید اللہ سے رکھیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ شخص میرے کام آ جائے گا اس سے بندہ بیچین نہیں ہوگا بلکہ انسان اللہ پر مزید توقل اور بروسہ اپنے دل میں پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا امیدی لوگوں سے راحت ہے اللہ تبارک تعالی کی مشیعت ہے اللہ کی حکم سے ہی سب کام ہوں گے اللہ سے مضبوط کریں تعلق کوئی بندہ اگر کسی کی ہاں آپ کا کام کوئی بہت بھنسا ہوا ہے کوئی بندہ جس سے آپ کو بڑی پریشانی ہے یا جو آپ کی بڑی خوشی کا باعث ہے یہ سب چیزیں اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ سے مضبوط ہوگا رابطہ تو لوگ بھی انشاءاللہ جس کو اللہ تعفیق دیں گے ہمارے لئے وہ ہمارے لئے اسی طرح سے کرے گا جیسے اللہ نے لکھا ہوا ہے اور جب اللہ کی مشیعت نہ ہوئی تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا اور کوئی کام نہ آئے تب بھی مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالی ہے وَنُنَزِّنُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاہُ وَشِفَاءُ وَوَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ